it's such a big relief الحمدللہ بڑے دنوں بعد پی ٹی آئی نے مجھے تھوڑا سا ریلیف دیا ہے آج پی ٹی آئی نہیں نون لیگ مخالف پروٹرام ہوگا نون لیگ آپ کو تو پتہ ہی ہے نواز شریف صاحب بیمار ہے جیسے احتزاز حسن صاحب نے بتایا کہ یہاں انہوں نے خیر جو جملہ کام ہے کہہ نہیں سکتا انہوں نے کہا دونوں بھائی بہت ہوشی رہے ہیں پیسے بھی بچا گئے اور باہر بھی چلے گئے نواز شریف یہاں فلاں فلاں ہوتے تھے اور وہاں برطانی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کرتے ہیں حکومت اب کچھ بھی کر لے نواز شریف کو واپس نہیں لاسکتی الطاف حسین اور عصاق ڈار کی مثالیں سامنے ہیں لیکن دوسری طرف جب میں رانہ سناؤلہ صاحب کے بیان کو دیکھتا ہوں تو ایک کہقہ مارنے کو دل چاہتا ہے کہتے ہیں نواز شریف دل کے آپریشن کے فوری بعد واپس آئیں گے یہ دنیا کا پہلا اور آخری دل کا آپریشن ہے جو دلی دل میں ہوئے جا رہا ہے اور اپنی طور پر ہوئے جا رہا ہے یار اس کے لئے کہیں ہسپتال چلے جاؤ بھائی کوئی جرہ پکڑ لو کہیں سے یہاں گولی مار میں جو سانیا ہوا ہے یہاں گولی مار میں بہت ہوتے ہیں لالو کھیت وغیرہ یہاں کہیں سے کسی کو تو لے جاؤ شہباز شریف یا وہ بھی سیکھ گئے ہیں وہ بھی کر دیں گے احتزاز حسین صاحب نے جو کہا بہرحال اب وہ صرف وہ اکیلے نہیں ہیں نون لیگ میں بھی اب یہی سب باتیں ہونے لگی ہیں سب سے اچھی بات یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو لوگوں کو مو دینا ہے کب تک وہ ایک ایسی سوغات بیشتے رہیں گے جو ایگزسٹ نہیں کرتی نون لیگ اب بند گلی میں آ چکی ہے نواز شریف صاحب جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ان کی بیماری کا اقدر تقریباً کھل ہی چکا شہباز شریف صاحب کی بہادری کی داستانیں انقا ہوئیں اب وہ درسی کتب میں جو پڑھایا جاتا تھا کہ once upon a time there was a king who was very poor اب اس طرح کی تمام کتابیں جلا دی گئی ہیں احسن اقبال صاحب نے عیاض صادق صاحب نے بلاول صاحب سے ملاقات کی اور ملاقات میں ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا ننہ منہ سے اعتجاج کرایا ہے بلاول صاحب کی جہادی کاروہییں جاری ہیں نون لیگ کی سیاست کو ایکسپوز کرنے کے لیے انہوں نے سودا بیشنے کی کوشش تو بہت کی لیکن آج مجھے بلاول صاحب پہ بڑا پیار آیا ہے انہوں نے یہ سودا خریدنے سے صاف انکار کر دیا کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو تنقید کا موقع ملتا ہے شہباز شریف صاحب کی ملک میں عدم موجودگی کی ویسے اس لئے انہیں ملک میں ہونا چاہیے بات غلط بھی نہیں ہے بات ٹھیک ہے تاہم یہاں احسن اقبال صاحب وہ ایک مرتبہ پھر خجالت بٹیاتے نظر آئے انہوں نے ناراض لیگی رہنماؤں کو نواز شریف صاحب کو ہی لوٹا کہہ دینے والے ناراض لیگی رکن نشات ڈاہا صاحب نے انہوں نے کہا کہ اگر میں لوٹا ہوں تو کیا ہوا یہاں تو نواز شریف یوسف رضا گیلانی شہباز شریف اور شاہ محمود قریشی سمیت سب لوٹے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ایک پرانی خبر انہوں نے جاری کی پتہ نہیں کیوں حالانکہ اس کی ضرورت کیا تھی انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف تو بنی ہی لوٹوں سے ہے اب یہ ایک الگ سوال ہے اب سب سے آخر میں آج میں دوبارہ شکریہ دکرتا ہوں نون لیگ کا کہ انہوں نے مجھے ریلیف دیا سب سے آخری سٹوری ہے آج عمران خان صاحب کی ورنہ سب سے پہلی اور سب سے آخری سٹوری یہی ہوا کرتے تھے کہہ رہے ہیں کسی نے سڑکوں پر سوئے ہوئے لوگوں کا نہیں سوچا سڑکوں پر سوئے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں پہلے تو ہمارے کاروبار تھے پہلے تو ہم خوشحال تھے سڑک پر تو آپ کے آنے کے بعد آئے ہیں سوچیں بھی تو آپ یہ کام تو آپ ہی نہیں کیا ہے کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے حکومتی احسانات گنوائے فرماتے ہیں کہ ملک بھر میں ایک سو ساٹھ پناہ گائیں قائم کی غریبوں کے لیے لنگر خانے کھولے یہ اچھا ہے چادر اڑکے جو پی رہا اور تنیٹی کے پول کے نیچے اس کو کھانا کھانے کے لیے سیلانی کے علاوہ ایک اور جگہ مل گئی یہ آپ نے بڑا تیر مارا اس کام کے لیے ہم نے وزیراعظم چنا تھا اس کام کے لیے ہم آپ کو حکومت ملائے زبردست اس کے بعد پھر وہی رہ جاتا ہے جو میں نے لکھا ہے کہ آئے اندلی کریں ملکے آہوزاریاں اس کے بعد والا مصرہ بڑا مشکل ہے اس کو پھر کبھی سنا ہوں گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے